اسلام علیکم ناظرین پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدین ناظرین پاکستان میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں کچھ ڈن پہلے 20 سپٹمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں پاکستان پیبلوز پارٹی مسلم لیگ نواز جے یو آئے اور دوسرے جو پارٹیز اپوزیشن میں ہیں انہوں نے شرکت کی اور اس اپوزیشن آل پارٹیز کانفرنس میں یہ تیع کیا گیا کہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے نہ صرف حکومت بلکہ ان لوگوں کے خلاف بھی جو اس حکومت کو لے کر آئی ہیں تو اس میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا آگاز کیا گیا میاں شہباز شریف صاحب کے گرفتار ہونے سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو لیڈ میاں شہباز شریف صاحب کریں گے لیکن اب وہ تو گرفتار ہو گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے گرفتاری کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو لیڈ کون کرے گا جو کہ سب پارٹیوں نے اتفا کے رائے سے بنائی ہے کیا مولانا فضل رحمان صاحب لیڈ کریں گے یہ بھی ایک سوال ہے اصل میں مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی اس چیز کے حق میں ہے کہ سند اسیمبلی کو پاکستان پیپلز پارٹی ڈیزال کرے حکومت چھوڑ دے اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز جیڈو آئے اور دوسرے جو پارٹیز اے پی سی کا حصہ تھی یا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا حصہ ہے ان کے جو ممبرز سینیٹ نیشنل اسیمبلی یا اور دوسرے جو پروینشل اسیمبلیز ہیں ان سے استفاہ دے کر روڈو پر آئیں تاکہ اس سیلیکٹڈ حکومت سے نجات عوام کو نجات دلایا جا سکے لیکن مولانا صاحب کے اس ذاتی رائے کو نہ پیپلز پارٹی نے کوئی خاص توجہ دی نہ ہی نواز لیگ نے اور نہ ہی دوسری جو پارٹیز جو اے پی سی کا حصہ تھی انہوں نے دی یہ تو بات تیہ ہے کہ اگر مولانا فضل رحمان صاحب پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو لیڈ کریں گے تو وہ ایک الگ پرسپیکٹف سے آئیں گے جو نواز لیگ پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیز ہیں وہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے اس کے بعد میاں مومن نواز شریف صاحب تو لنڈن میں بیٹھے ہیں وہ آ نہیں سکتے اب سوال یہ ہے کہ اب کون لیڈ کرے گا بلاول یا مریم نواز صاحبہ اب سوال یہ ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو لیڈ کرتی ہیں تو وہ کون سی ایشیوز کو ہائلائٹ کریں گی کیا وہ سیلیکٹڈ کے خلاف کوئی پالیسی لے کے آئیں گی یا سیلیکٹرز کے خلاف وہ بولیں گی کیا مریم نواز صاحبہ اس تحریک کو لیڈ بھی کریں گی یا نہیں اگر بلاول کرتے ہیں تو وہ کون سے پوائنٹ سے آگے آئیں گے اور کس طرح لیڈ کریں گے یہ ایک سوال ہے ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں کس مومنٹ کو کون لیڈ کرے کس کو لیڈ کرنا چاہیے اگر کوئی لیڈ کرے تو وہ کون سے پالیسیز کو ڈسکس کرے کون سے ایشیوز پر بات کرے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں